بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو گولڈن پر سے مطالق تفصیل سے بتایا تھا کہ مارکیٹ میں اس ٹائم 60% گولڈن پر تقریباً کاپی پڑی ہوئی ہے یعنی کہ جیسے آپ دو نمبر یا فیک کہتے ہیں وہ موجود ہے اور کیسے آپ کی سکن کو ڈیمیج کر رہی ہے اور یہ بہت زیادہ یوز ہونے والے تقریباً پاکستان کی نمبر ایک کریم ہے لیکن اس ٹائم مارکیٹ میں تقریباً 60% میری سرچ کے مطابق 60% اس ٹائم جو ہے وہ فیک کاپی یا دو نمبر پڑی ہوئی ہے تو اس کے مطالق تفصیل سے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں آپ وزٹ کر لیں اور اس سے خریدتے وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے کیا اوریجنل کی پہچان ہے اور کیا دو نمبر کی پہچان ہے اور آپ آسانی سے اس میں فارق جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں ایک کریم ہے جیسے سوڈو کریم کا آجاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سوڈو کریم ہے تو یہ بیسکلی تو یوز کرتے ہیں پاکستان میں یہ بہت زیادہ یوز ہوتی ہے خاص کر بیبیز جو ہے نیو بون بیبیز ان کے ریشز کے لیے ڈائپر وغیرہ پیننے کی وجہ سے جو ریشز ہو جاتے ہیں ان کے یہ اس کے لیے یوز کی جاتی ہے یہ ویسے میرے پاس جو ہے یہ 60 گرام کا پیک ہے یہ ویسے 125 گرام میں بھی آتی ہے اس سے زیادہ بھی آتی ہے لیکن زیادہ جو یوز ہوتی ہے وہ 60 گرام کے ہے تو اس کا بھی میں نے تھوڑا بہت سرچ کیا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ مارکیٹ میں اس ٹائم جو ہے تین قسم کی وجود ہے یعنی کہ ایک اریجنل ایک فسٹ کپی اور ایک سیکنڈ کپی میں نے جو ہے اپنے اردگرد کی شاپ سے یہاں سے جو چیک کیا ہے تو مجھے بالکل اریجنل جو ہے وہ کہیں سے بھی نہیں ملی تو میں نے یہ دو بائے کی ہیں ایک فسٹ کپی اور ایک سیکنڈ کپی یعنی کہ اریجنل اس میں بھی مجھے نہیں ملی لیکن یہ اس میں یہ جو ہے یہ کچھ قدریں بہتر ہے اور یہ بالکل ہی لوکل تھرڈ کلاس ہے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ریشز کے علاوہ کس کس چیز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں بی بی ریشز کے علاوہ یہ جو ایکزیما وغیرہ ہو جاتا ہے آپ کو الرجی ہو جاتی ہے دانے وغیرہ اس کے ان پر نکل آتے ہیں یہ اس کے لیے بھی بہترین چیز ہے اور اس کے علاوہ آپ کو الکا پھلکا کینگ کٹ لگ جائے یا زخم ہو جائے تو یہ اس کے لیے بھی یوز ہوتی ہے بیسکلی یہ ہیل کریم ہے ہیل کے طور پر بھی آپ کوئی واؤنڈ وغیرہ ہے آپ کا زخم وغیرہ ہے تو اس کی ہیل کرنے کے لیے بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ میں اس کو آپ کو تھوڑا سا اس کے مطالعہ ریویو دے دیتا ہوں کہ آپ کیسے اس کی پہچان کر سکتے ہیں پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ یہ دونوں جو ہیں اس میں بالکل بھی یہ اگر آپ بائے کریں گے بائے کرتے ہوئے یا کسی شاپ پہ جا کے دیکھیں گے تو اس کے سٹکر کو ہی دیکھ لیں کہ یہ بالکل ایکوریٹ نہیں لگا ہوا ہے یہ تو بالکل ہی جو ہے وہ الگ لگا ہوا ہے دیکھیں اس کے یہاں سے یہاں پہ آ رہا ہے اور اس سائیڈ سے یہاں پہ آ رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ قدرے بہتر ہے سٹکر وائز اچھا آپ اوپر سے اگر اس کی پہچان کرتے ہیں تو شاید آپ کو نظر آ رہے ہوں یہ چھوٹے چھوٹے اس کے اوپر ڈاٹس بنے ہوئے یہاں پہ اگر آپ آتھ گھوم آئیں گے یا انگلی اس طرح کریں گے تو آپ کو یہ ڈاٹ نظر آئیں گے اس کے اوپر یہ ہلکے ہلکے ڈاٹس بنے ہوئے اوریجنل جو ہے اس میں بھی بنے ہوگے یہ فرسٹ کپ یہ اس میں بھی قطرے انہوں نے اس طرح بنانے کی کوشش کیا دوسرا یہ ہے کہ اس کو بائے گرتے وقت اگر آپ دیکھیں گے تو یہ اس کو یہاں سے اگر آپ پل آف کریں اس کا سٹکر تو اس میں یہ دو سٹکر لگے ہوئے یہ اوپر والا آپ کا سٹکر وہ اکھڑ بھی جاتا ہے اور نیچے والا آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو سٹکر لگے ہوئے ایک نہیں ہے یہ دو ہیں یہ اوریجنل پہ بھی ہے یہ دو سٹکر لگے ہوئے میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ یہ کھاڑ کے بتا دوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے جب آپ اس کو پل آف کریں گے تو یہ دو سٹکر لگے ہوئی یعنی کہ ڈبل سٹکر ہوتا ہے اس کا یہ اریجنل کا بھی ہے یہ فرسٹ کافی پہ بھی انہوں نے ڈبل ہی بنایا ہے یہ اس کا دو سٹکر لگے ہوتے ہیں اوپر اور نیچے اس کے علاوہ اس کی ڈب بھی جو ہے یہ گری سے کلر کے ہوگی تھی ہے وہ جو اریجنل ہوتی ہے وہ بھی گری ہے یہ دیکھ لیں تھوڑی آف بائٹ سے آ جاتی ہے یہ بلکل سیم نہیں ہے لیکن یہ جو اریجنل ہوتی ہے یہ گری سے کلر کے ہوتی ہے آپ کو مل جائے گی مارکیٹ سے اگر آپ اس کو اندر سے میں آپ کو دکھاؤں کھول کے تو یہ دیکھیں یہ جو اریجنل ہے یہ فرسٹ کافی ہے یہ بلکل سمود سی ہوئی ہوتی ہے آپ اس کو بے شک یہ اس طرح کریں تو یہ آپ کو یہ پھٹے گی نہیں بلکل واضح اسی طرح ہی واپس آ جاتی ہے اس کے ساتھ اگر ہم یہ سیکنڈ کافی کو اوپن کریں تو یہ دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ کافی جو اس کے بلکل اندر سے پہلے سے ہی ہے یہ کریکس پڑے ہوئے ہیں یہ بلکل کٹی کٹی نظر آ رہی ہوگی آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ سردے کی وجہ سے جو ہے نا جمس ہی گئی ہے اور اس کے کریکس پڑے ہوئے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے دوسرے یہ دیکھیں آپ کے اس کے جو ہے وہ سٹکر بھی دو نہیں ہے جو سیکنڈ کافی ہے اس کے سٹکر بھی دو نہیں ہے سنگل سٹکر لگا ہوا ہے اور اس کے یہ ڈوٹس بنے ہوئے یہ کسی نے بنانے کی تو کوشش کی ہے لیکن یہ لگ ایسے رائے مجھے کہ جیسے الفی کے چھوٹے چھوٹے انہوں نے ڈراپس گرا کے اس کو یہ ڈوٹس بنانے کی کوشش کی ہے لیکن یہ بلکل بھی جو ہے نا آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فیک نظر آتے ہیں کہ یہ الفی بغیرہ یا اس قسم کی کسی چیز سے یہ ڈوٹ بنائے گئے ہیں اس کے تو یہ اندر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قدرے وائٹ ہے اور یہ بلکل گریس یہ بھی اس کے کلر بھی بلکل فیکس آئی آپ کو دیکھ رہا ہوگا تو یہ بیبیز کے لیے آپ اگر یوز کریں گے تو یہ بیترین کریم ہے اگر آپ کو اریجنل کہیں سے مارکیٹ سے مل جائے ویسے اریجنل جو ہوتی ہے اس کے یہاں تیوہ کا ایک نشان بنا ہوتا ہے میڈ ان آئیڈلینڈ ہوگی اور تیوہ کمپنی ہے ایک اس کا لوگو بھی یہاں پر بنا ہوا ہوگا تو یہ آپ کو میں نے چھوٹی چھوٹی اس کے جو ہے نشانیاں بتا دی ہیں کہ اریجنل جو ہے ایک تو اگر آپ باہر سے اس کی پہچان کرنا چاہیں گے کیونکہ اوپر سے اس کی سیل لگی ہوتی ہے تو آپ باہر سے ایک تو آپ کو سٹکر دیکھ لی جگہ کہ اس کے یہ جو فیک ہوتی ہیں یا کاپی سے ان کے سٹکر ایکوریٹ نہیں لگی ہوتی ہے یعنی کہ مشین کے ساتھ یا پراپر ان کو نہیں لگایا جاتا تو یہ ٹیڑے میڑے لگی ہوتی ہیں سیکنڈلی یہ کہ جو اریجنل ہوتی ہے اس کے یہ سٹکر جو ہے وہ دو لگے ہوں گے یعنی کہ ایک نیچے ہے اور ایک اس کے اوپر دو سٹکر لگے ہوں گے سٹکر کے اوپر سٹکر لگا ہوگا اور تھائیڈ نمبر پہ اس پہ یہ دوٹس بنے ہوتی ہیں یہاں اگر آپ آتھ گھومائیں گے تو جیسے نوٹ کے اوپر آپ کو خودرا سا نظر آ رہا ہوتا ہے ایسے ہی یہ اس کے یہ آتھ گھومائیں گے تو آپ کو دوٹ دوٹ محسوس ہو رہے ہوں گے جبکہ یہ بالکل فیک جو ہیں ان پہ دوٹس تو انہوں نے بنانے کی کوشش کی ہے لیکن یہ جو ہے یہ بالکل الفی کی طرح مجھے تو لگ رہا ہے کہ کسی نے الفی کے ڈروپس اس پہ گرائے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ اندر سے اس کو کھول کے دیکھنا چاہے تو یہ جو اریجنل ہے اس کو اگر آپ بے شک یہ دبائیں زیادہ بھی تو یہ اس کی کریکس نہیں پڑیں گے یہ ٹوٹے گی نہیں کریم کی طرح یہ اور یہ جو فیک ہے بالکل اس کے آپ دیکھیں یہ کھولتے ہیں میں نے دیکھ لیا تھا کہ اس کے اندر سے یہ کریک پڑے ہو رہے ہیں اس کو اگر آپ مزید یہ دبائیں گے تو یہ بالکل کریکس کریکس ہو اس کے ٹوکڑے بننا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ اگر آپ بچوں کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں تو ایسے کریم یہ بہترین ہے بی بی ریش کریم جو ہے ریشز کے لیے یا ایکزیما کے لیے ایک بہترین کریم ہے اگر آپ اریجنل یوز کریں گے تو اس کے لیے میں نے آپ کو نشانیاں بتا دیئے ہیں سٹکر کی بھی اس پر ڈوٹس کی بھی اندر سے بھی اور اس کا تیوہ کا نشان بنا ہوگا اس کا ڈبل سٹکر ہوگا آپ یہ لازمی دیکھ کے لیجے گا تو یہ مارکیٹ سے آپ جب بھی چیزیں بائے کریں تو میں انشاءاللہ میں اپنی ویڈیوز میں آپ کو ریویو دیا کروں گا کہ کون سی اریجنل ہے اور کس طرح آپ ان چیزوں کی پہچان کر سکتے ہیں کیونکہ پاکستان میں خاص کر یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ مارکیٹ میں اس ٹائم یا اریجنل ہے جیسے میں نے پیچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کمپنی کے جو سیلز مین ہوتے ہیں یا سپلائر ہوتے ہیں وہ خود پہچان نہیں کر سکتے ان میں کہ یہ یار فسٹ کاپی کون سی ہے اور اریجنل کون سی ہے تو یہ آپ کوشش کیا کریں کہ یہ بلکل ایسی چیز ہیں کیونکہ یہ آپ اگر بیبیز کے لیے ریشز کے لیے یوز کرنا چاہیں تو یہ بہت بیبیز کے سکن کا مسئلہ ہوتا ہے تو ایکزیما وغیرہ ہو جاتا ہے بعد میں الرجی کی صورت میں دانے وغیرہ بن جاتے ہیں تو بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں اس لئے یہ چیزیں آپ اریجنل دیکھ کے اور اچھی جگہ سے کسی اچھے خاص کر یہ آپ کو مل جائیں گی میڈیکا سٹور یا فارمیسیز وغیرہ سے آپ کو اریجنل مل جاتی ہیں زیادہ در لیکن وہ بھی کسی اچھے سٹور سے آپ لیں گے یا فارمیسیز سے لیں گے تو ملیں گے کیونکہ میں نے اردگرہ دیکھا ہے کہ میڈیکا سٹور یا فارمیسیز پہ بھی یہ تقریباً دو نمبر ہی پڑی ہوئی ہیں یعنی کہ اس کی فرسٹ کوپی ہی پڑی ہے بلکت اریجنل پرنٹ نہیں پڑی تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں فیلال کے لیے اللہ حافظ ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجے گا اللہ حافظ